ایک بیماری جسے افریکن سوائن بخار کہا جاتا ہے چین ویتنا منگولیا کمبوڈیا اور شمالی کوریا میں بھی پھیل رہی ہے جبکہ ابھی تک کوریا میں نہیں پھیلی اس بیماری سے ساؤتھ کورین بہت پریشان ہیں چونکہ اس بیماری کی ابھی تک کوئی دوازہ ویکسین نہیں آئی اس کا بہترین علاقہ یہی ہے کہ اسے پھیلنے سے بچائے جائے یا اس کی روک تھام کی جائے اس لیے اس سال پہلی جون سے جانوروں اور پودوں کی جراشیم کس ایجنسی نے اس قانون کو دوبارہ نافذ کیا ہے کہ کوئی بھی بیرون موقع سے آیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے جانوروں کے پرولیس کی رپورٹ نہیں کرتا تو اسے ایک کروڑوان تک جرمانہ عید کیا جائے گا وہ لوگ جو کہ متاثرہ ممال سے واپس آ رہے ہیں اور جانوروں کے پرولیس جیسا کہ خندیر کا گوشت اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی رپورٹ نہیں کی تو انہیں جرمانی کی رکم اس باتوں منصر کے وہ کتنے جرام کے مرتق پائے گئے ہیں وہ تارکے مدن جو کہ جرمانہ عدا نہیں کریں گے انہیں مرتق میں داخل ہونا سے روز دیا جائے گا یا قیام کی پابندی وغیرہ یا سزا بھی دی جا سکتی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ان ایشیا جیسا کہ ہیم سوسے جھرکی وغیرہ کا کوریا میں لانے بے پابندی ہے اگر آپ ایسی کوئی چیز اپنے ساتھ لائے ہیں تو کسٹن ڈیکلیشن فارم بھرتے ہو اس کا اندراج ضرور کریں اور اس فارم کو ائرپورٹ یا پورٹ پر موجود جراسیم کس افسر کو لازمی جمع کروائیں آخر میں وہ لوگ جو مال مویشی کی سنت میں کام کرتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر وہ باہر ممارک سے آئے ہیں تو پانچ دنوں تک فارم یا مویشیوں کی منٹی میں جانے سے گرید کریں آپ حضرات دی جاسیم کس افسر ہیں جو کہ کوریا کو شافت ادھرہ رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوریا مقیم پاکستانی بھائیوں آئے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس طرف سے خبریں قدشتہ چودہ اگر کے دن دیرے تعمیر اپارمنٹ بڑھنے کے پندرے مندر سے لفٹ کے گرنے ہوئے جاسے دو ازبیک مزدور زخمی ہو گئے اور پچھلے منہ جولائی میں ایک میمار کا مزدور بارش کے پانی کے پمپنگ انٹریشن میں کام کرتے ہوئے زندگی سے حاضر ہو بیٹھا تارکہ مزدوروں کے حاصلات پیش آنے والے حاصلوں سے کیسے بجائے جا سکے سب سے پہلے تعمیرات کی جگہوں پر گرنے کے حاصلات سے کیسے بجائے جائے آپ کو چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سیفٹی ریلنگ اور وقت پریڈ فارن باقائدگی سے نصب ہوئے ہیں مزید یہ کہ ذاتی بچاؤ کے آلات جیسا کہ سیفٹی ہیلمٹ، سیفٹی بیلٹ اور سیفٹی شوز ہمیشہ پہننے چاہیے لیکن حقیقت میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں تارکہ مزدوروں کے پاس ذاتی بچاؤ کے آلات نہیں ہیں انڈیسٹر سیفٹی اور ہیلس ایرگروجشن کے مطابق یہ آجروں کی ذمیداری بنتی ہے کہ وہ اپنی کارکنوں کو ذاتی تحفظ کے بچاؤ کے آلات مہا کریں ایک طرف ہر سال مشین میں آکے سو کے قریب افراد ان حاصلہ کے شکار ہو کر موتی مومن چلے جاتے ہیں کارکنوں کو چاہیے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح تحضی کر لیں کہ مشینوں پر لگے ہوئے حفاظت کور اچھی طرح لگے ہوئے ہیں اور اس بات کو بھی ہمیشہ یقینیں بنائیں کہ مشین کے معنی کے وقت مشین لازمی طور پر بند ہو سنتی حاصلہ کی روک تھام کارکنوں کو اپنی حفاظت سے آگائیسی سے ہی ممکن ہے اور ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حفاظتی اصولوں کو بھی اپنے ہیں اس لئے سنتی حاصلہ سے بچاؤں کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں مشلسل حفاظت تربیت حاصل کرتے رہیں تارکنوں کے لئے اور بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کی ترجمانی کی سورت بھی ہو اور میڈیا پر مختلف زبانوں میں حفاظت تربیت بھی دی جائیں ہمارے ایم این ٹی وی کی جانب سے تاکیون سے مسلح حاصلہ واقعہ ویڈیو یا خبر کی شکایت وصول کرتے ہیں اگر آپ کو شکایت یا اس طرح کی کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ایمیل یا فون کے ذریعے رابطہ کریں